انڈیا کے اندر ایس فور ہنڈرڈ سسٹم جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ کس طرح ایک گیم چینجر ہے فور انڈیا بیکوز یہ اے ڈیفنس سسٹم جو کہ تقریباً 5.2 بلین ڈالر کی مالیت کا ہے اور یہ دوزار اٹھارہ میں 2018 میں یہ ڈیل سائن کی تھی اور 2020 کے اینڈ تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھا آپ کو بتایا ہے ایس فور ہنڈرڈ بھارت کو ملنے والے ہیں اور بہت جلدی انہیں ویسٹن بورڈر پر مطلب پاکستانی بورڈر پر انسٹرون کر دیا جائے گا آپ کو بتا دوں ایس فور ہنڈرڈ ہم نے رشیہ سے خریدے ہیں اور ان کی پیمنٹ ہم ڈالر میں نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ رشیہ پر لگی ہیں پاوندیاں اور اس کی وجہ سے پیمنٹ یا تو گولڈ میں ہوگی تو اور کسی ادر کرنسی کے سورسز ہوں گے اس میں ہوگی تو گئیز آپ دیکھیں گے کہ اس چیچ کے آنے سے پاکستان کی جو ایئر فورس ہے جو کی ایکچولی میں ویسٹن بورڈر سے آئے گی وہ پوری طرح سے آپ کو پتا ہے کہ وہ مطلب سب آبیسلی ایس فور ہنڈرڈ کے بارے میں جو بولا جاتا ہے اس کیپیویلٹی سے تو پاکستان کی ایئر فورس پوری طرح سے مطلب کوئی کام کی ہی نہیں رہ جائے گی تو آنگے دیکھتے ہوتا کیا ہے حالانکہ پاکستان نے اس کے کاؤنٹر میں مطلب چائنا کا ایک کوپی ورزن خریدا ہے ایس تھری ہنڈرڈ کا تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ بات ہیں پلیز شہر ان کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ سیکشن میں اپنے سوچھاؤ جرور دیجئے تک یہ پہنچنا تھا لیکن فر سم ریزنز آئی تینک فر سم پیمنٹ ایشوز یا ان کے کوئی آپس میں ایشوز تھے تو وہ پیسے نہیں پہنچ سکا لیکن ابھی یہ اس فور ہنڈرڈ پہنچنا شروع ہو چکا ہے انڈیا کے اندر اور اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ کیپیبیلیٹی ہے یہ اس کی جو ٹریکنگ کیپیبیلیٹی ہے وہ چھے سو کلومیٹر تک یہ جو جس کو جسے کہیں گے نا جو انکمنگ جسے کہتے ہیں نا ہوسٹائل ائرکرافٹس میزائل جو ہم کو ٹریک کر سکتا ہے اگر یہ فارک زامپل اب دیکھنا ہے نا یہ کون سے بورڈر پہ لگاتے ہیں یہ بہت بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کے بورڈر پہ نہ لگے یہ چائنیز بورڈر پہ بھی لگے گا یہ پاک بورڈر کے اوپر بھی لگے گا تو چھے سو کلومیٹر دور اگر کوئی ائرکرافٹ ہے کوئی مزائل ہے یا کوئی ڈرون ہے ایون تو اس کی ڈرون کی بھی چار سو کلومیٹر تک رینج ہے اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن چھے سو کلومیٹر تک یہ جو چیزیں ان کو ڈسٹروئ کر سکتا ہے اب آپ امیجن کریں سیکس ہنڈرڈ کلومیٹر is a big mark پاکستان کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کی ورد کم ہونے کی وجہ سے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا یہ S-400 سسٹم کہاں پہ لگاتا ہے پانچ i think یہ S-400 لے رہے ہیں مجھے یاد ہے i met a long time ago to pakistani military official اور انہوں نے کہا کہ this is a billion dollar کا unit آتا ہے اور پاکستان try to see it and انہوں نے visit کیا تھا دیکھا تھا لیکن obviously this is very costly for pakistan to buy such kind of an aid defense system اور اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو رشین پریزیڈنٹ ولادہ میرپورٹ ہے نا وہ بھی انڈیا آ رہے ہیں ڈسمبر میں اگلے مہینے میں اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے میں نے ویڈیوز بنائی تھی کہ جو ولادہ میرپورٹ ہے نا وہ پاکستان کیوں نہیں آتے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان اس لیے نہیں آتے بکوز وہ سیریس نہیں لیتے پاکستان کو وہ سمجھ دیا ہے کہ میں فوٹو شوٹ کے لیے کیوں پاکستان آؤں what is there too they are going to offer me پاکستان آخر میں چلا تو امریکن بلوک میں جاتا ہے امریکن کرب میں چلا جاتا ہے اور ہمارے سارے فوٹو شوٹ کیا ہوں تاکہ امریکیوں کو دکھا سکے کہ ہم جو رشیہ کے قریب بھی ہو رہے ہیں سو اس سے پہلے جو رشین فورن مینسٹر لیوروپ میں وہ ایک دفعہ آئے ہیں پاکستان ریسنٹلی بھی آئے تھے جب وہ انڈیا ویزٹ کرے تھے اس سے پہلے بھی آئے تھے اس وقت ہی مجھے یارہ دوزار دس گیارہ میں پتا چلا تھا کہ رشین پریزیڈنٹ بلادہ میں رکھوٹان آئیں گے سو پاکستانی جا کے رشیہ ان کو ملتے رہے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں آئے ان کو بہت دیر ہو چکے آئے لیکن ایک تو جو امریکہ بار بار کہتا رہا انڈیا کو دھمکیاں دیتا رہا کہ جی ہم جو کاٹسا رولز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کاؤنٹرنگ امریکنز امریکہ ایڈورسری تھو سینکشنز وہ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا ہوا ہے دوزار سترہ میں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرکی کو تو انہوں نے سزا دے لی امریکہ نے کیا انڈیا کو سزا دے سکتے ہیں کیا انڈیا کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم انڈیا کے اوپر سینکشنز لگاتے ہیں ریسنل جب تھوڑا دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو امریکنز ہیں امریکن جو کانگرس ہے وہ ہی اس چیز پر کام کر رہی ہے کہ وہ دیکھ سکیں ہیں وہ اسٹیبلش کر سکیں کہ کیا واقع ہی انڈیا کو فائی وائز انٹیلیجنس الائینس میں لیا جا سکتا ہے اور اس کو براڈ کیا جائے نائن آئے سے انٹیلیجنس الائینس بنا رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ انڈیا واحد ملک ہے امریکن کانگرس کو بتایا گیا اور امریکن کانگرس نے یہ پینٹاکون کو کہا کہ یہ انڈیا واحد ملک ہے جو کہ اپنی strategic autonomy رکھتا ہے when it comes to رشا رشا کے ساتھ آپ دیکھیں نا وہ اب those S 400 وہ لے لی ہے پہنچ گیا ٹھیک ہے ترکی کے اوپر sanctions لگا دی اگر اس میں جب بھی S 400 کا نام آتا ہے تو ترکی کا اور انڈیا کا نام اب کٹھے آتا ہے کیونکہ ترکی نے لینے کی کوشش کی تو ان کو انہوں نے جی تو پجابی کے اندر پھڑکا دیتا رہا کہ نہیں آپ نہیں لے سکتے حالانکہ جو ترکی ہے وہ ایک NATO ally ہے ٹھیک ہے جی اور NATO ally ہونے کی وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے یہ جو procurement ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو وشنگٹن ہے امریکن administration نے جو ٹرکی ہے وہ F-35 fighter jet program جو تھا جو ایک very advanced aircraft ہے US میں اور وہ NATO members کے اور US allies کے لیے تھا اس project سے بھی انہوں نے ٹرکی کو ہٹا دیا اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ انہیں return وہ alternate چیزیں جو ہے وہ offer کر رہے ہیں ٹرکی کو لیکن the question remains کہ انڈیا کا جو defense ہے وہ کتنا زیادہ اس سے strong ہوا ہے کہ اگر yes 400 پہنچ گیا اب دیکھیں انڈیا جو military modernization کی طرف جا رہا ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم indigenous جو weapons ہیں وہ establish کریں گے ہم indigenous rules establish کریں گے ٹھیک ہے جی indigenous ہی اپنی جو weapon industry ہے اس کو strong کریں گے لیکن at the same time وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو equipments ہیں وہ import بھی کریں گے ابھی جیسے recently انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ ایک دس سالہ program جو have sign کیا ہے اور جو defense ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو defense جو chief minister ہے sorry آرمی chief ہے sorry وہ اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور وہ ایک لمبے trip پہ گئے ہیں and this is his first trip آہ so یہ ایک آہ یہ ایک ایس طرح کی developments ہو رہی ہیں میرا خیال ہے جس میں پاکستان کی جو political administration ہے they are not aware of that how this is going to affect us آہ یہ جو defense cooperation ایک طرف ہو قوارڈ 1 قوارڈ 2 مسلم ممالک کے کتنا قریب ہیں وہ سعودی عرب اور ua کے کتنا قریب چلے گئے ہیں they have shown their capability اور اسرائیل کے ساتھ جو ابھی جنر نروانے جائیں گے اور پانچ گئے ہیں اور پانچ دے کا جو trip کریں گے it is bringing so much to india فرانس کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک الہیدہ جو deals ہیں وہ sign کی ہوئی ہیں انہوں نے وہاں سے جو رافیل لیے ہیں so یہ ایک جو strategic ties اور plus two plus two انہوں نے دنیا کے ہر ملک کے ساتھ کھولا ہوا ہے two plus two is real strategic dialogue دیکھیں دنیا میں جس ملک کے بھی two plus two چل رہا ہوگا it means کہ there is a proper strategic dialogue going on پاکستان کا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ بھی two plus two نہیں ہے یہ یہ جو format ہے کہ جس میں defense minister and foreign minister جو ہمیں مل دیا unfortunately پاکستان کے defense minister کا تو کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں وہ ہے کون ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے کمرچی میں explain کر رہے تھے اس کے آنے سے کیسے balance بگڑ جائے گا india automatically اتنا powerful ہو جائے گا کہ پاکستان کی air force مطلب بلکل ہی neutralized مطلب کسی کام کی ہی نہیں رہے گی اگر یہ western border پر install ہوتا ہے ہوگا سب سے پہلے وہی پر install ہونا ہے chinese border پر اس کو install ابھی نہیں کیا جا رہا ہے بعد میں جو دوسرے مطلب آئیں گے انہیں install کیا جائے گا اور کچھ site ڈیلی اور ممبئی میں install کیا جائیں گے اگر all out nuclear war ہوتی ہے in future کبھی بھی تو تو guys ہوگا کیا اگر india اسے install کرتا ہے western border مطلب پاکستانی border پر اور پاکستان کے جو مطلب air force کے جہاج ہیں جو آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو huba میں ہی ختم کر دیا جائے گا even michail ہو جو کی nuclear مطلب nuclear bomb کے ساتھ ہو یا کسی بھی ایسے مطلب latest bomb کے ساتھ ہو اسے بھی huba میں ختم کر سکتی ہے اس کی accuracy 80% ہے تو guys ایسا تو بولا جا رہا ہے لیکن اگر یہ مطلب full اپنا جو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے کام کرتا ہے تو definitely ہمارے لئے game changer ہوگا اور اس کے لئے پاکستان اب اس کا counter کیسے کرے گا پاکستان اس کا counter کرنے کے لئے s300 چائنیز نے رشیا سے کچھ دن پہلے خریدے تھے تو اس کا انہوں نے وہاں پر copy version نکالا ہے اس کا کچھ چائنیز نام ہے جو actually میں مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے اس چائنیز version کو پاکستان مول رہا ہے کہ ہم install کریں گے لیکن اس پر چائنیز ہی خود بزباز نہیں کرتے تو پاکستان ایسی کچھ چیزیں لانے والا ہے جس کی مطلب چائنیز ہی خود value نہیں کرتے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے پاس rafael ہے تو obviously rafael تو s400 کے اندر بھی نہیں آتا ہے سائد مطلب اس کے radar بھی اس کو کام نہیں کرتا ہے ایسا میں نے سنا ہے اب یہ مہروں کو actually باتا نہیں ہے کیونکہ میں defense expert تو ہوں نہیں obviously جو newspaperیا مطلب news سے جو information ملتی ہے اسی کو میں بتا رہا ہوں تو guys آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا please comment section میں جرور بتائیں حالانکہ یہ ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اس کی قیمت 35,000 کروڑ ہے ایک s400 کی تو آپ سمجھ سکتے ہو آپ کو لگے گا کہ یہ کیا 10 شکا ہے اور اس میں تھوڑے بہت مہسین مغیرہ لگے ہیں لیکن آپ اس کی value سمجھ سکتے ہو انڈیا کو اس کو لینے کے لیے بہت ساری مطلب اب انڈیا کی اوپر بھی کچھ action ہو سکتے ہیں اگر امریکہ چاہے تو کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہم ایک الگ ہماری وہاں پر ایک partnership اور رشیا کے ساتھ ہم الگ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس پر ایک سور ایڈرٹ خرید رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا impact پڑھ سکتے definitely کچھ نہ کچھ پہلے سے بات کری ہوگی اس کے بعد ہی خریدے گا ایک دم سے خریدے گا اور اس کی بات بہت پہلے سے چل رہی ہے تو گائز آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھارت کو ملے ہیں دو ایسے پڑوسی جو کی مطلب ان کی نیت کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے چائنیا ابھی تک تو مطلب یہ کیسا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہیں مطلب غسپیٹ جاری رہتی ہے تو اب ہمیں پیسہ فسانہ پڑے گا اتنے اتنے مہنجم آگے ہمیں ہتیار اور یہ مطلب ہمیں ایسے چیزیں خریدنی پڑ رہے ہیں آپ کے کیا سوچاؤں کومنٹ باکس میں جرور لکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ کیوں برباد کر رہے ہیں یہ اور وہ تو اب کیا کر سکتے ہو جب سامنے والے دیس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے تو ہمیں پھر اپنی سرکچہ کے لیے پہلے سے تیار رہنا پڑے گا نہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو ہوگا کیا تو دوستو کومنٹ سیکشن اپنی رائے جرور لکھنا چاہتے ہیں